اللہ پاکہ فضل اجناب سوال کیجئے جناب سوال میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں جو بھی نیک بزرگ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کریں مطلب عجیب باتیں دیکھیں کہا جاتا ہے کراچی سمندر سے نیچے ہے عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا مظاہر ہے وہاں پہ اس وجہ سے سمندر آگے نہیں آتا تو یہ بہت سے لوگ گستاہ کرتے ہیں کہ بندہ اپنا پشاب نہیں روک سکتا تو سمندر روکے گا دیکھیں کیا یہ possible نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کی حفاظت فرما رہا اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو روک اپنی موت نہیں روک سکے موت کو نہیں روک سکے لیکن تخت بلکیس کو انہوں نے اپاک لے ہے یہ جواب ہے یہ شادی ایک چاہنا میرا شیدوائی یہ مجھے پتہ ہے مردہ جنور جیل میں جھوٹے مارتا ہے مراسی کا بچہ ہے یہ تو اس مراسی کو میرا جواب ہے آسف بن برخیہ موت تو آئی نہ ان کو لیکن وہ تخت بلکیس کو ایک سیکنڈ کے اندر لے کیا ذر قرآن کے اندر ہے ٹھیک ہے جی آگے بات کیجئے تو اسی طرح سے جتنے بھی مطلب بزرگ ہیں میں ایک 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 ایمپل دوں گا اگر داتا صاحب کے مزار پہ کوئی نشائیہ آکے بیٹھا ہوئے تو اس میں داتا صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے نا مطلب وہ ہم کم از کم ان کے مزار پہ جا کر یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کے درجات بلاند فرما ہم اپنی سوچ یہ رکھیں گے کہ وہ نیک بزرگ تھے اللہ ان کے درجات پہلے ہی بلاند ہے لیکن ہم اگر دعا کریں گے یا اللہ ان کے درجات بلاند فرما تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا ہم سے ٹھیک ہے نا تو اب یہ ہزار سال پہلے ان کے مطلب سنتے ہیں کہ لاکھوں میں مرید ہوتے تھے ٹھیک ہے نا اس وقت یہ سوشل میڈیا یو یو یا مائک سپیکر والا دور نہیں تھا تو بائیس کروڑ جو پاکستان میں مسلمان ہیں اکیس بائیس کروڑ انڈیا میں ہیں اور اٹھارا کروڑ جو بنگلہ دیش میں مسلمان ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں نا بلکل ٹھیک ہے مطلب یا راشد بھائی راشد بھائی آپ ابھی چلے جائیں ویکی پیڈیا کے اوپر یہ مراسی کا پتر جو پلمبر دیا بچہ ٹوٹیاں کسنے والی سرکار یہ اپنا پیو مانتا ہے ویکی پیڈیا کو کہتا ہے میرا ساب سے بڑا پیرو مرشد ویکی پیڈیا ویکی پیڈیا پہ جالے جائیں ابھی حضرت امیرے معاویہ رضی اللہ عنہ سرچ کریں لکھیں سرچ کریں وہ آپ کو لسٹ بتائے گا کہ امیرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر کون کون سی فتوحہ تھیں امیرے معاویہ کے دور کے اندر یہ ساری فتوحہ تو ہی ہیں پاکستان کے اندر سندھ کے راستے میں جو اسلام پہنچے امیرے معاویہ کا لشکر تھا آپ کا بے جاوہ لشکر تھا جو اسلام لے کہ یہاں پہنچا تھا پوری دنیا کے تور پر اس کے اندر اسلام کو پچانے والی جو ہستی تھی وہ امیرے معاویہ رضی اللہ عنہ ہوتے تو انہی کے بارے میں یہ بغیرت انسان جناب ایک کتوں جیسی زبان استعمال کرتا ہے تو مطلب یہ کہ یہ کلو کا پاگل انسان ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ فارغ انسان ہے بتایا نا میں جانتا ہے اب اب اس کو پیو نے اٹھ کے قبروں کے اندر سے پچایا تھا آپ نے پیو کو تو یہ مانتا نہیں کیونکہ بابوں کو تو مانتا نہیں نہ ہی پیو کو تو نہ دادے کو تو نہ پردادے کو نہ لکم دادے کو تو بابوں کو اس کے بابے اصل میں وہ اس کے بابے مشرق تھے وہ مشرق تھے جی مطلب ہم اپنے عزیزوں کی قبروں پہ جا کر جمعہ کے روز یا شب براج جب بھی رمضان میں فاتحہ پڑھتے ہیں مقفریت کیلئے دعائے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ مرزا اپنے بزرگوں کی قبروں پہ بھی نہیں جاتا ہوگا یعنی اب یہ دیکھیں یہ کومنٹ کے اندر ایسٹ آنے شروع ہو گیا ایسٹ دیر یہ دیر یہ یہ سارے دیر یہ ایسٹ ہیں جو اس کی ہماری ایسٹ کے اندر بور رہے ہیں علی بھائی علی بھائی زندہ باب بابوں کا خدا کو نام ہے سندری نام ہے دیر سارے ایسٹ ہیں یہ دیر یہ ہیں اب یہ بیس کے بچوں کا اپنا کتی دین مطلب ہے کوئی نہیں تو یہ صرف حسب میں نا مجھے تو تلاش ہے کادیانی کی اور مردائی کی سامنے ہے کوئی